اسلام علیکم فرینڈز ویلکم تو ما یوٹیوب چینل دوستو آج میں آپ کے لئے ٹویٹا ہائی ایس تیارے دوستو بکسہ بہت خوبصورت گاڑی لے کر آیا ہوں امید کرتا ہوں کہ گاڑی آپ کو پسند آ جائے گی تو دوستو اس کی قیمت بہتی مناصب ہے اونر کی طرح سے جو گاڑی کی قیمت ہے اس میں کمی بیشی موقع پر ہو جائے گی تو دوستو آپ کا وقت ہے کہ بغیر اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کا ریویو شروع کرتے ہیں دوستو آج میں آپ کے لئے جو گاڑی لے کر آیا ہوں یہ گاڑی ٹویٹا ہائی ایس تیار ہے دوستو بکسہ گاڑی ہے گاڑی کے اگر مادل کی بات کریں تو گاڑی دوزار آٹھ مادل ہے گاڑی کی اسیمبلی پورٹڈ ہے جاپان ایمپورٹ گاڑی ہے اگر گاڑی کے ایمپورٹ ایئر کی بات کریں تو گاڑی دوزار تیرہ میں پاکستان میں ایمپورٹ کی گئی ہے اور دوزار تیرہ میں لاہور شیٹی میں ریجسٹر ہوئی ہے گاڑی کے اگر ڈوکومنٹس کے بات کریں تو اونر کا کہنا ہے کہ گاڑی کی جتنے بھی ڈوکومنٹس ہیں ساب اوریجنل ہیں گاڑی کے ٹوکن ٹیکس آپ کو افروڈیٹ ملے گا گاڑی کی فائل اوریجنل ہے اونر کے پاس موجود ہے گاڑی کا روٹ پرمٹ آپ کو ساتھ مل جائے گا پاسنگ گاڑی کے آپ کو کلیر ملے گی اور اگر گاڑی کے ڈوکومنٹس کے بارے سے گرانٹی کی بات کریں تو اونر کی طرح سے ڈوکومنٹس کی مکمل گرانٹی ہوگی ان میں کسی بھی قسم کا کوئی بیشو موجود نہیں ہے دوستو اگر گاڑی کی بارڈی کنڈیشن کے بارے سے بات کریں تو گاڑی بارڈی کنڈیشن کے بارے سے اونر کا کہنا ہے کہ گاڑی کا فرنٹ اور ریئر بمپر آپ کو اس میں ریپینٹ ملے گا باقی گاڑی بارڈی کنڈیشن کے بارے سے آپ کو اچھی علت میں ملے گی گاڑی مین ایکسیڈنٹ نہیں ہے گاڑی میں الگی فلکی ایک دو جگہ پر ٹچنگ موجود ہے اگر گاڑی کے فرنٹ کی بات کریں تو گاڑی فرنٹ سے اس کی جالی ہے وہ اس کو اپلیفٹ کیا گیا ہے فرنٹ سے بارڈر کا کلر آپ کو جینون ملے گا اس میں کچھ سکرائی ایڈرنٹ موجود نہیں ہے ایڈلیٹس گاڑی کی اس کی جینون ہے بہت ہی صاف علت میں آپ کو ملیں گی فرنٹ بمپر گاڑی کا ریپینٹ ہے اس کے ساتھ کٹ بھی لگی ہوئے جس میں فوگ لیٹس کا اپشن بھی آپ کو مل جاتا ہے اگر دوستو گاڑی کی سیڈز کے والے سے بات کریں تو گاڑی کی سیڈز میں بھی کٹ لگی ہوئے نیچے اگر گاڑی کی سیڈز کے کلر کے بات کریں تو گاڑی کی سیڈز کی کلر میں ایک دو جگہ پہ ٹچنگ کی موجود ہے گاڑی مین ایکسیڈنٹ نہیں ہے فریش لک کے لیے اس میں ایک دو جگہ پہ ٹچنگ کی گئی ہے اور اگر گاڑی کی شت کے والے سے بات کریں تو گاڑی کا اچھت بالکل سو فیصد آپ کو جینون آرت میں ملے گا اگر دوستو گاڑی کی بیک سیڈز کے والے سے بات کریں تو گاڑی بیک سیڈز سے آپ کو ٹوٹل جینون آرت میں ملے گی بیک سیڈ سے ڈگی کا کلر آپ کو جینون ملے گا اس میں کوئی سکرائی ایڈنٹ موجود نہیں ہے گاڑی کی بیک لیٹس اس کی جینون ہے سافرت میں آپ کو ملیں گی گاڑی کا ریئر بمپر آپ کو ریپینٹ ملے گا جس کے ساتھ سیوڈی گارڈ بھی لگا ہوا ہے گاڑی کی بیک سیڈ کے اوپر آپ کو ایک سپولر بھی لگا ہوا ملے گا دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھلا گئی تو اس کا لائک بھی کر دیں اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل کی اوپشن کو بروقت ملتی رہے دوستو چینل پر جو گاڑی فار سیل ہوتی ہے اس کا ریویو میں ڈیلی لگاتا رہتا ہوں اس لیے آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نیوڈیز کے اوپر آپ کو بروقت ملتی رہے دوستو آپ اگر گاڑی کے انجن کا اور اسے بات کریں تو گاڑی میں آپ کو ٹو پینٹ سیون پیٹرول انجن کا اوپشن مل جاتا ہے ٹرانسمیشن گاڑی کی آپ کو اٹومیٹک ملے گی دوستو گاڑی کے انجن اور ٹرانسمیشن اس کا جہنون ہے اس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی کام باقی نہیں ہے گاڑی کے میکینیکل والے سے گاڑی کے حساب کو زبردہ سالت میں ملے گا سسپنشن گاڑی کے آپ کو پرفیکٹ ملے گی میکینیکل والے سے اور باڈی کنڈیشن کے والے سے اونر کا کہنا ہے کہ آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی کام اینٹیئر کے والے سے بات کریں تو گاڑی کے جتنے بھی ٹائر ہیں آپ کو چیارت میں ملیں گے گاڑی جنرل ریم میں موجود ہے گوڑی کے نیٹن کلین خلصین بالرہ میں آپ کو ساتھ ملیں گے گاڑی کے ٹائر ویلکیپ آپ کو چیاری کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی دوستو آپ اگر گاڑی کے ایسی کا والے سے بات کریں تو گاڑی میں آپ کو ڈیون لیسی کا آپشن مل جاتا ہے گاڑی ڈیول ایسی ہے ڈیول ایسی کا اپشن گاڑی میں موجود ہے اور گاڑی کے ایسی بہت چلڈ آلت میں آپ کو ملے گا اب دوستو کر گاڑی کے انٹیرر کے والے سے بات کریں تو گاڑی انٹیرر سے آپ کو جینرون آلت میں ملے گی انٹیرر سے گاڑی کا کلر جینرون ہے بہت ہی صاف آلت میں موجود ہے انٹیرر سے گاڑی بہت ہی ویلمنٹرین ترکے سے استعمال کی گئی ہے اور سٹیننگ کنڈیشن میں گاڑی آپ کو ملے گی اگر گاڑی کے دشبورٹ کی بات کریں تو وہ دشبورٹ گاڑی کا جینرون ہے سیفٹری فیچر کے والے سے آپ کو اس میں ائر بیک کا اپشن مل جاتا ہے سٹوری سسٹم کے اگر بات کریں تو گاڑی میں آپ کو آفٹر مارکیٹ ایل سی ڈی کا اپشن بھی مل جاتا ہے جس کے ساتھ بیک کیمرہ بھی لگا ہوا ہے اگر دوستو گاڑی کے مزید فیچرز کی بات کریں تو گاڑی میں آپ کو پاور سٹیننگ پاور ونڈوز پاور میررز ای بی ایس بریک اپشن بھی مل جاتا ہے اب دوستو گاڑی کی سیٹس کی بات کریں تو گاڑی میں صوفہ سیٹس جو ہوتی ہیں وہ اس میں لگی ہوئی ہیں گاڑی کی سیٹس کی پوشنگ زبردہ سالت میں موجود ہے سیٹس کی پوشنگ آپ کو چینج کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر گاڑی کے فلور ونڈوز پاور کے فلور سے بات کریں تو گاڑی کا آچھی حالت میں موجود ہے فلور میٹ اس میں اچھی حالت میں لگا ہوا ہے بھی آپ کو چینج کرانے کی ضرورت نہیں پڑی گی آب دوستو کر کیا لکیشن کی بات کریں گاڑی گجرانوالہ سٹین میں موجود ہے جس میں نے بھی گاڑی چیک کرنی ہے یا پرچیز کرنی ہے گوجرانوالہ سٹین میں گاڑی چیک کر سکتے ہیں. عر 온ر کے ساتھ اگر غرب نے رابطہ کرنا ہے اور غرر گاڑی کے معلومات کے لئے آپ اونر کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں آپ دوستو اگر گاڑی کی قیمت کی بات کریں تو اونر کی طرح سے جو گاڑی کی ڈیمانڈ ہے وہ پچیس لاکھ روپے ہے جس میں مزید کمی بیشی وہ موقع پر کر دیں گے اگر آپ موقع پر جا کر گاڑی دیکھیں گے تو قیمت میں مزید کمی بیشی اس میں ہو جائے گی دوستو اگر آپ کو کسی بھی قسم کی گاڑی کے وارے سے کوئی بھی معلومات چاہئے ہیں یا آپ اپنی گاڑی شیئر کرنا چاہتے ہیں اور اس والے سے ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو آپ میرے فیس بک پیج پر دیس لائپ اور مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کے میسج کا ضرور جواب دوں گا دوستو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لے گی ہے تو اس کو لائک بھی کر دیں شیئر بھی کر دیں اور کمنٹ بھی کر دیں انشاءاللہ اگلی دفعہ نیو گاڑی کے ریویو کے ساتھ دوبارہ آزر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ